اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ معنی ہے راستے کی طرف رہنمائی کرنا راستے پر چلا دینا منزل مقصود تک پہنچا دینا اسے عربی میں توفیق الہام اور دلالت سے تعبیر کیا جاتا ہے یعنی ہماری سرات مستقیم کی طرف رہنمائی فرما اس پر چلنے کی توفیق دے اس پر استقامت نصیب فرما یہ بہت زیادہ ضروری ہے ہاں کہ اس پر استقامت نصیب فرما اس پر قائم رہنا نصیب فرما تاکہ ہمیں تیری رضا یعنی منزل مقصود تیری رضا حاصل ہو جائے یہ سرات مستقیم مہد اقل اور ذہانت سے حاصل نہیں ہو سکتی کیا آپ اقل مند ہے تو آپ سرات مستقیم کو پان لے گے آپ ذہین ہے تو آپ سرات مستقیم کو پا لیں گے نہیں یہ سرات مستقیم وہی ہے یعنی اسلام جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والوں کے سامنے پیش کیا اور جو اب قرآن اور احادیث صحیحہ میں محفوظ ہے سرات مستقیم سے مراد وہ روشن راستہ ہے جس میں نہ کجی ہو جو اللہ اور اس کی جنت تک پہنچانے والا ہو اور یہ قرآن اور حدیث کی راہ ہے جو اس پر قائم رہتا ہے جو اس پر چلتا ہے گویا وہ سرات مستقیم پر ہے امام مجاہد رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اس سے مراد راہ حق ہے اور مفسرین نے لکھا ہے کہ بندے مومین ہدایت پر ہونے کے باوجود اس کا محتاج ہے کہ وہ ہر نماز میں اللہ تعالیٰ سے رشت و ہدایت کا سوال کرتا رہے یعنی انسان تو ہدایت پر ہے میں اور آپ جانتے ہیں کہ ہم صحیح راستے پر ہیں ہم کتاب و سنت کے راستے پر ہیں اس کے باوجود ہم ہر نماز میں اللہ تعالیٰ سے اس بات کی دعا کرتے ہیں اہدین الصراط المستقیم کہ اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھ یعنی اس پر دوام ہو استمرار ہو ہمیشگی اس پر قائم رہے یعنی ہم کو اللہ رب العالمین تو اسی پر قائم رکھ گمراہ نہ کر گمراہ نہ کر اس طور پر اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ تو ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ صراط مستقیم پر قائم رکھ ہمارا دل کسی اور چیز کی طرف نہ پھیر دیں لہذا صراط مستقیم یہ وہی راستہ ہے جو سیدھا جنت کی طرف جاتا ہے اس کے اطراف میں جتنے راستے ہیں جیسے کہ وہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط کھیچا اس کے اطراف میں بھی بہت سے خط کھیچے اور کہا ہادہ سبیلی کہ یہ جو سیدھا راستہ ہے یہ میرا راستہ ہے یہ جنت کا راستہ ہے اس کے اطراف جو راستے ہیں وہ شیطان کے راستے ہیں تو اللہ تعالی سے مجھے اور آپ کو یہ دعا کرنا چاہیے ہر ہمیشہ کہ اللہ تعالی وہ سیدھا راستہ جو اللہ اور اس کے رسول نے مجھے اور آپ کو بتایا ہے اسی سیدھے راستے پر ہم قائم رہے اور قائم رہنے کے لئے کیا کرنا ہوگا ہر حال میں ہر معاملے میں کتاب و سنت کی پیروی کیجئے قرآن و حدیث کی پیروی کیجئے قرآن میں ہے حدیث میں ہے عمل کرنا ہے اس کے مخالف ہے یا اس میں نہیں ہے حکم نہیں ہے کہیں سے اس کا حکم نہیں ملتا ہے آپ کو اس سے بچنا ہے اگر قرآن و حدیث پر ہم رہیں گے جب تک ہم قرآن و حدیث پر ہے تب تک ہم صراط مستقیم پر ہے جب بھی ہم نے اس کو چھوڑ دیا سمجھ لیجئے ہم بھٹک جائیں گے ناظرین چلتے ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے عمل کی فضیلت عمل کی فضیلت میں آج ہم بات کریں گے عشاء اور فجر کی نماز کچھ با جماعت ادا کرنے کی فضیلت ان دونوں کی الگ الگ فضیلتیں تو ہیں لیکن وہ حدیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی فضیلتیں ایک ساتھ بیان کی ہے انشاءاللہ وہ ہم دیکھیں گے حضرت عثمان بن عفران رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہوئے اور آ کر کے اکیلے بیٹھ گئے ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس آ کر کے بیٹھ گیا تو انہوں نے کہا اے میرے بھتیجے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا من صل العشاء فی جماعت فکأنما قاما نصف اللہل ومن صل الصبح فی جماعت فکأنما صل اللہل کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی تو گویا اس نے آدھی رات قیام کیا اور جس نے صبح کی نماز با جماعت ادا کی تو گویا اس نے ساری رات قیام کیا اللہ اکبر کوئی شخص اگر رات میں عشاء کی نماز پڑھ کر کے سو جاتا ہے اور وہ فجر میں اڑتا ہے فجر کی نماز بھی ادا کر لیتا ہے جماعت کے ساتھ دونوں نمازیں وہ جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کی کیا کہ اللہ تعالیٰ پوری رات قیام کا ثواب دیتا ہے آدمی سویا ہوا ہے اس کے باوجود نہیں کیا لکھی جا رہی ہے قیام کا ثواب لکھا جا رہا ہے کس بنیاد پر صرف نمازوں کو پابندی سے ادا کرنے کی بنیاد پر تو عشاء کی نماز اور فجر کی نماز کی کتنی فضیلت ہے حضرت برائدہ اسلامی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اندھیرے میں چل کر مسجد آنے والوں کو قیامت کے دن کامل نور یعنی بھرپور اجالے کی بشارت دے دو اللہ اکبر جب اندھیرہ ہوگا ایسے موقع پر قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے لئے نور پیدا کرے گا محدیسین کہتے ہیں اس سے مراد فجر اور عشاء کی نماز ہے چونکہ ان نمازوں کے وقت اندھیرہ ہوتا ہے اسی لئے جو لوگ ان کو ادا کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی قیامت کے دن ان لوگوں کے لئے نور دے گا اور یاد رکھئے جو اس سے پیچھے رہتے ہیں عشاء اور فجر میں فجر میں سوئے ہوئے ہیں عشاء میں اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں یہ منافقی علامت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيْسَ صَلَاتٌ أَسْقَلَ عَلَى الْمُنَافِقِينَ مِنَ الْفَجْرِ وَالْعِشَىٰ کہ منافقین پر فجر اور عشاء کی نماز سب سے زیادہ بھاری ہوتی ہے بہت مشکل ہوتا ہے ان کے لئے ان دونوں نمازوں کو پڑھنا آگے آپ نے فرمایا وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْحَبْوَا لیکن اگر انہیں معلوم ہوتا کہ ان کا ثواب کتنا ہے تو اگر ان کو گھٹنوں کے بل گھسیٹ کر آنا پڑے تو یہ آتے لہذا یہ دو نمازیں فجر اور عشاء کی نماز یہ منافقین پر بوجھ ہوتی ہے ان پر مشکل گزرتی ہے ان پر ناغوار گزرتی ہے اگر میرے اور آپ کا یہی معاملہ ہے تو ہم اپنا محاسبہ کریں نماز پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ اگر ہم اس کو جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ساری رات قیام کا ثواب دیتا ہے کل قیامت کی دن اللہ رب العالمین نور ادا کرے گا لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان حدیثوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان چیزوں پر عمل کریں تو اللہ تعالیٰ وہ فضیلتیں مجھے اور آپ کو بھی ادا کرے گا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نمازوں کا پابل بنائے جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے جب بھی ہمارا خاتمہ و خاتمہ بالخیر ہو آمین و آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں